محمد سید الکونین واتقالین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین آج کل جو دور چل رہا ہے وہ بہت فتن و فساد سے بھرا پڑا ہے ہر انسان بس اپنے کسی بھی خوائز کا سکار ہے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ فوراً چاہیے ہوتا ہے ہر انسان کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ اس کو کسی بھی کام میں فوراً کامیابی مل جائے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ فوراً امیر بن جائے تاکہ وہ دنیا کی ہر چیز کو آسان اسے پاسکے اب ایسا ممکن ہے کیا تو جی ہاں ایسا ہو سکتا ہے لیکن ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہی فوراً کامیابی دیتا ہے اور ایسا ہونا اس کی تقدر میں ہی لکھا ہوتا ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے تو سن لے کہ ایسا بندہ جو اپنی کامیابی کے لئے ہر وقت کوسس کرتا رہتا ہے اس کی اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے اور وہی اسے ہدایت دیتا ہے اور کوئی نہ کوئی جریہ بنا کر اسے کامیابی عطا کر دیتا ہے تو آپ بھی بار بار کوسس کر رہے ہیں اپنی کسی بھی کامیابی کو پانے کے لئے تو آپ اللہ سے کبھی نہ امید نہ ہو بے سک اللہ آپ کو بھی گیابی مدد کرے گا اور آپ وہ چیز حاصل کر لیں گے جس کی آپ خواہیس رکھتے ہیں جس کی آپ حاجت رکھتے ہیں بس تھوڑا سبر کا دامن بھی تھامے رکھیں تو آج میں آپ کو ایسے ہی کسی دلی خواہیس اور حاجت کو فوراں کامیاب کرنے کے لئے سب سے بہترین دو وظیفے پیز کرنے والا یہ دونوں وظیفے اتنے تیج اثر اور کرامتی تاثر کے حامی ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر اللہ نے چاہا تو صرف ایک رات میں یا تو تین رات میں یا تو زیادہ سے زیادہ سات دن میں اپنی کسی بھی مسکل حاجت کو پا لے گا جی ہاں یہ ایسے ہی پاورفل گارنٹر وظیفے ہیں سورہ اخلاص بسم اللہ صرف اور سورہ جمعہ کا صرف تین دن کا وظیفہ ہے اور دوسرا عمل صرف آیات القرصی کا وظیفہ ہے آپ کو یہ دونوں عمل میں سے جو عمل ٹھیک لگے آپ وہ عمل کو صرف تین دن کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی گیابی مدد کا نظارہ دیکھتے جائیں یہ وظیفہ آپ کو جب بھی کوئی مسکل حاجت پیس آئے یا آپ کو لگے کہ یہ کام ہونا تو ناممکن ہے تو آپ اس وظیفے کو فوراں شروع کر لینا یقیناً اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے گا بس سرت یہ ہے کہ آپ کی وہ حاجت یا مراد جائج ہو نیک ہو کوئی غلط کام یا ناجائج نہ ہو جس سے کسی کو نقصان ہونے کا اندیسہ ہو اس کے علاوہ دنیا کا ہر کام اس عمل سے پورا کروا سکتے ہیں جیسے سادی کا کسی بھی طرح کا مسئلہ رزق اور دولت حاصل کرنے کے لیے کسی خاص جگہ پر جوب حاصل کرنے کے لیے جل سے جل دولت حاصل کرنے کی خواہی سے یا کسی بیماری سے صفہ کے لیے یا اپنے گھر میں ہر وقت سکون چاہتے ہیں گھر میں سے لڑائی جگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں کسی کو جائج محبت کے لیے رازی کرنا ہے یا کوئی ایسی حاجت جس کو پورا کرنا لازمی ہے جیسے گھر میں سادی ہیں لیکن پیسوں کا انتظام نہیں ہے یا کسی کو انٹریو کا کول آ چکا ہے اور وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہ وظیفہ تیر کی طرح کام کر دے گا تو یہ دونوں عمل کی عزاجت صرف جائج حاجت کے لیے ہی ہے کوئی بھی مومن بھائی بہن یہ دونوں عمل کو جائج حاجت کے لیے بینہ عزاجت کے کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے عمل کی کامیابی کی دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں صرف ایک مرتبہ امین ٹائپ کر دے انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری حوصلہ ابزائی کے لیے سماعت فرما لیتے ہیں تو سب سے پہلے عمل نمبر ایک اب یہ وظیفہ صرف تین دن کا وظیفہ ہے اور آپ کو تین دن ہی کرنا ہے اگر تین دن میں کامیابی نہ ملے تو تھوڑے دن انتظار کر لیں اور پھر اگلے ہفتے پھر سے تین دن بھی عمل کر سکتے ہیں اب یہ وظیفہ آپ کو بودھ جمعیرات اور جمعہ کے دن عمل کرنا ہے اب سب سے پہلے آپ بودھ کے دن اثر کی نماز کے بعد اول تین مرتبہ سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں اور پھر سورہ اخلاص یعنی قلو اللہ سریب کو فورٹی ون مرتبہ یعنی اکتالیس مرتبہ بسم اللہ سریب کے ساتھ پڑھ لیں اور پھر آخر میں بھی آپ کو اتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے سورو میں پڑھا تھا اور پھر اپنی حاجت کی دعا مانگ لیں اب آپ کو دوسرے دن یعنی جمعیرات کے دن مغرب کے نماز کے بعد عمل کرنا ہے تو آپ کو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں جا نماز پر بیٹھے رہنا ہے اور پھر اول تین مرتبہ سات مرتبہ یا تو گیارہ مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو سو مرتبہ پڑھ لینی ہے یعنی پوری بسم اللہ سریب کو آپ سو مرتبہ پڑھ لیں اور پھر آخر میں بھی آپ تین مرتبہ یا سات مرتبہ یا تو گیارہ مرتبہ وہی درود پاک پڑھے جو آپ نے سروع میں پڑھا تھا اور پھر اپنی حاجت کی دعا مانگ لے اب تیسرے دن یعنی جمعہ کے دن آپ کو جمعہ کی نماز کے بعد عمل کرنا ہے مرد حجرہ چاہے تو جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں عمل کر لے یا تو گھر آ کر بھی کر سکتے ہیں اور خواتین یہ عمل جمعہ کے دن زوہر کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر پر ہی کریں گی اب جمعہ کے دن آپ کو اول تین مرتبہ یا تو سات مرتبہ اور پھر سور جمعہ کو تین مرتبہ پڑھنی ہے قرآن پاک کے پارہ نمبر 28 میں یہ سورہ موجود ہے یہ سورہ میں کل ملا کر گیارہ ہی آیتیں ہیں یہ چھوٹی سی سورہ ہے ایک بار پڑھنے میں صرف دو منٹ لگتے ہیں اور پھر آخر میں بھی آپ کو تین مرتبہ یا تو سات مرتبہ یا تو گیارہ مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو اپنے سورو میں پڑھا تھا اور پھر اپنی حاجت کی دعا مانگ لینی ہے بس صرف یہ تین دنی عمل کرنا ہے اگر یہ تین دن میں یا ایک ہفتے میں حاجت پوری نہ ہو تو اگلے بودھ کو آپ چاہے تو پھر سے یہ عمل کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی اگر آپ انتجار کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ویسے ایک بار کے عمل سے ہی حاجت پوری ہونے کے راستے کھول جاتے ہیں کسی کو وقت بھی لگ سکتا ہے یہ عمل چھوٹا سا ہے لیکن بہترین عمل ہے کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اب عمل نمبر دو اب یہ وظیفہ بھی آپ کو صرف تین دن ہی کرنا ہے ویسے اس عمل سے ایک دن میں ہی کام ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یہ وظیفہ تین دن کرنا ہے اب یہ وظیفہ آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں لیکن بجرگانے دن فرماتے ہیں کہ اس عمل کو آدھی رات میں تحجد کی نماز کے بعد کر لیں گے تو اسی وقت آپ کی دعا اور حاجت قبول ہو جائے گی انشاءاللہ جی ہاں تو یہ وظیفہ میں کرنا یہ ہے کہ آپ عیسیٰ کی نماز کے بعد یا تو پھر آدھی رات میں تحجد کے وقت اپنی حاجت کی نیت سے صرف دو رکعت نفل نماز ادا کر لیں آپ کی جو حاجت ہیں اس کی نیت کرنی ہے اب اس نماز میں آپ سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد جو چاہے وہ سورہ پڑھ سکتے ہیں لیکن دونوں رکعتوں میں اگر گیارہ گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں تو بہتر ہے وہ آپ کی مرضی ہے اب اس نماز کے ہر سجدے میں آپ کو سجدے کی تصویح سبحانہ ربیالعالہ نہیں پڑھنی ہے بلکہ ہر سجدے میں چالیس مرتبہ آیت القرصی کو ہی پڑھنی ہے یعنی پہلی رکعت کے دو سجدوں میں چالیس چالیس مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے اور دوسری رکعت کے دونوں سجدوں میں چالیس چالیس مرتبہ آیت القرصی پڑھ لینی ہے یعنی کل ملا کر آپ ایک سو ساٹھ مرتبہ اس نماز میں آیت القرصی کو پڑھ لیں گے اب نماز ادا کرنے کے بعد آپ وہیں جہاں نماز پر بیٹھ کر گیارہ مرتبہ نماز والا درودہ ابراہیمی پڑھ لیں اور پھر آپ کے سامنے ایک گھڑی کو رکھ لیں کیونکہ آپ کو لازمی دس منٹ تک اپنی حاجت کی دعا مانگنے یہ اس عمل کی سرط ہے آپ کو دس منٹ تک لازمی دعا کرنی ہوگی اسی لیے اپنے سامنے ایک گھڑی کو رکھ لیں یا تو فون کو سامنے رکھ لیں بس یہ وظیفہ اسی طرح اگر کوئی صرف تین راتیں کر لیتا ہے تو یقیناً وہ ایسا کمال دیکھے گا کہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا یہ وظیفہ کراماتی وظیفہ کہلاتا ہے اگر کسی کو اس کا معززہ دیکھنا ہے تو صرف تین رات تحجد کے وقت یہ وظیفہ کر لیں اور پھر مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا بے سک اللہ آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ کی حاجت ہے یہ وظیفہ آپ لکھ کر رکھیں ایسی کوئی بھی مراد یا حاجت پیس آئے آپ فوراً تین دن یہ عمل تحجد کے وقت کر لینا آپ مجھے ضرور دعائے دیں گے انشاءاللہ تو یہ دونوں ہی عمل بڑے ہی کراماتی عمل ہیں اور آسان بھی ہیں کوئی مشکل عمل نہیں ہے بس تھوڑا سا وقت نکالنا ہے بے سک اللہ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے گا انشاءاللہ تو ہر عمل کی طرح یہ عمل بھی نمازوں کے پابندے کے ساتھ ہی کرنا ہے تاکہ کسی بھی عمل میں جان آجائے